ہلو سٹرنٹس ویلکم بیک یوٹیوب چینل پر ہمارے آپ کا فرصے سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں انعپاد کی انعپاد میں ہم سب سے پہلے دیں گے انعپادوں کی طلنا اس کے لئے ایک ٹرک کی بات کریں گے کیونکہ اس پر سوال بہت آتے ہیں چھوٹے بڑے سارے کامپٹیشن میں اور یہ کافی کئی بار ٹائم کنزیوم کر لیتے ہیں تو ایس ایس سی اور بینکنگ کے پرنٹے اسے ہم ٹائم بچانے کی بھی کوشش کریں گے بیسک کے ساتھ ساتھ اس کا علاوہ دوسرے پارٹ میں ہم کیا دیکھیں گے دوسرے پارٹ میں ہم دیکھیں گے انعپاد کے بارہ پرکار ایک ہی طریقے سے کیسے حل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے پہلے بات کرتے ہیں انعپادوں کی طلنا کی یہاں پہ ہمارے کئی انعپاد کیے ہوئے ہیں آپ کے سامنے جیسے اے انعپاد بی ساری سی انعپاد ڈ اور ڈ انعپاد ا اس کا علاوہ اے انعپاد ج ایسے کر کے تو اس کو ہم آپ کیسے لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اے اپون بی اس کو لکھ سکتے ہیں سی اپون ڈ اور اس کو ڈ اپون ا اور ایسے ہی اس کو اے اپون ج یہ آپ پہلے سے جانتے ہو اب ہم بات کر لیتے ہیں اس پہ آدھاریت سوال کی طرح کے آتے ہیں اب دیکھیں یہ اس پہ آدھاریت ایک سوال ہے جو کی دیلی پلس میں آیا ہوا ہے تو اس میں دیا ہوا ہے کہ انعپاد دیئے ہوئے ہیں یہ چار انعپاد دو انعپاد پانچ دوسرا دیا تین انعپاد پانچ تیسرا نو انعپاد دس اور چوتھا پانچ انعپاد چھے ان انعپادوں کی ہم نے تلنا کرنی ہے کون سب سے بڑا ہے کون سب سے چھوٹا ہے سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اورو ہی کرم میں بیوستیت کیجئے یا اورو ہی کرم میں بیوستیت کیجئے تو یہ سب آپ تب ہی کر سکتے ہیں جبکہ آپ کو یہ پتہ جائے کون سب سے چھوٹا ہے کون سب سے بڑا ہے کون سب سے چھوٹا ہے اور کون کس سے یہ مطلب ریلیشنسپ کیا ہے بنے گا ان کے بیچ میں یہ ہمیں پتہ کرنا ضروری ہے سارے انعپادوں کی بیچ میں تو چلیے بات کر لیں اس قوم کے لکھیں گے دو بٹے پانچ اس قوم کے لکھیں گے پانچ بٹے چھے اگر ہم ان کے انسوں میں انس کیا ہوتا ہے جو اوپر والا ہوتا ہے جیسے دو بٹے پانچ ہے تو اس کا دو ہے انس ان کے انسوں میں ہر ایک انعپاد کے انسوں میں دس سے گنا کر کے لکھ دیں یعنی اس کو ہم لکھ دیں two zero upon five اس کو ہم لکھ دیں three zero upon five اس کو ہم لکھ دیں نبے بٹے دس اور اس کو پچاس بٹے چھے ٹھیک ہے سارے بیچوں ہم جادہ انگلیس میں بول گئے تو ایسے آگے بڑھتے ہیں اب کیا ہے اب ہم اس کو سرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیا جائے گا یہ ہمارا بن جائے گا چار اور یہ کتنا بن جائے گا چھے یہ کتنا بن جائے گا نو اور یہ کتنا بن جائے گا ہیٹ پوائنٹ سمتنگ سمتنگ حالانکہ پوائنٹ میں آگے جانے کی ضرورت نہیں بس ایٹ پوائنٹ سمتنگ سمجھ دو آپ اس حساب کا کام ہو جائے گا یہاں پہ میں بھی کچھ سوال ایسا ہو جس میں پوائنٹ کے دو تین استان تک جانے کی ضرورت بڑھ جائے جب کبھی ایسا ہو کہ یہاں پہ بھی ایٹ پوائنٹ سمتنگ آئے تو یہاں پہ پتا کرنا ضروری ہے کہ ایٹ پوائنٹ کتنا آئے گا کم سے دو استانوں تک تاکہ یہ تیہ ہو سکے کہ دو دونوں میں سے کون چھوٹا اور کون بڑا ہے بٹ یہاں اس سوال میں ایسی ضرورت ابھی تک نہیں ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کون سب سے چھوٹا ہے کون سب سے بڑا ہے یہ سب سے ایٹ پوائنٹ سمتنگ سمتنگ ٹھیک ہے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں ایٹ پوائنٹ سمتنگ سمتنگ جو بھی ہے اس کے بعد آتا ہے چھے کا نمبر اور اس کے بعد آتا ہے چار یعنی یہ چار سب سے چھوٹا اس سے بڑا چھے اس سے بڑا آٹ اس سے بڑا نو یہ آپ دیکھ رہو یہ ایک آرٹر ہمیں پتا چل چکا اب ہم اس میں سے کچھ بھی یہ سوال پوچھ لے ہم سارے سوالوں کو آنسر کر سکتے ہیں اور اس میں ٹائم بھی نہیں لگا آپ کہہ نہیں چکتے کہ اس میں ٹائم لگا یہ بہت ہی سرال سرالتم تکنیج ہے سرالتم ٹرک ہے ہماری آسا ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اس پر آپ پریکٹس کرنا بہت مزا آئے گا تو اس پریکٹس کے بعد آپ وربلی بھی کر سکتے ہو یہ تو ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے تو کسی جھنگی کوئی پین مین اٹھانے کی بات میں ضرورت نہیں پڑے گی لیگا فیلحال آپ بغیر آپ کو کچھ بھی یاد ہونے والا نہیں ہے اگر کئی ویڈیو کوئی دکت آتی ہے تو آپ اس کو پاوز کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہو یا آہ پوری ویڈیو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہو اور دو تین بار آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہنڈیٹ پرسنٹ کوئی بھی سوال آپ کا نقوات کا چھوٹے کا نہیں گارنٹیڈ ٹھیک ہے تو ایسے کر کے ہم نے ایک آرڈٹر بتا کر لیا ہے آپ چاہے وہ ہم سے سب سے بڑا بھن پوچھ لیں چاہے سب سے چھوٹے بھن پوچھ لیں چاہے اب رو ہی کرم پوچھ لیں کچھ بھی پوچھ لیں آپ کا سوال پکا ہے چلی ایک اور سوال دیکھتے ہیں یہ رہا آپ کی سکرین پر سوال ساتھ انوپات نو گیارہ انوپات تیرہ اور انیس انوپات بیس اسے بھی ویسے ہی کریں کہ اسے ہم لے سکتے ہیں ساتھ بٹے نو اس کی ایسے بدل لیتے ہیں رنگ میں دھوڑا دکت ہے یہ درویہ اس سیم رنگ سے گیارہ بٹے تیرہ اور اس کو ہم ہم کہہ لی سکتے ہیں انیس بٹے بیس پھر سے ہم ان کے انسوں میں ان ساری انسوں میں دس سے گناہ کر کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا ستر بٹے نو یہ بن جائے گا ایک سو دس بٹے تیرہ اور یہ بن جائے گا انیس بٹے بیس سوری ایک سو نبے بٹے بیس ٹھیک ہے ان کی ویلیوز ہم کیسے نکال کر رکھیں گے یہاں پہ دیکھیں کیسے کیا بنے گا اس کا نوٹھے بات نوزتے ترین سا سون ڈے دینٹھے بٹے 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 رکھیں گے آپ چین پونگوٹ 1996 بن بدنا سطح گے آپ چکیں یار مرتب میں چیستک میں بنے چیز بٹے rema تو اس کو تھوڑا ایک دو پوائنٹ تک لے لو آپ تو یہاں پہ کیا بجایا تیرا ٹھیک سو چار بچہ چھے زیرو تیرے چھوکہ باون چھار آگیا ایٹ پوائنٹ فور ہی آیا ہے ایٹ پوائنٹ فائی مطلب یہ بڑا ہو گیا تو سب سے بڑی بھنن کونسی ہو گئی ہماری یہ والی جس کا مان ایٹ پوائنٹ فائی آ رہا ہے تو ہم یہاں ایسے لکھ سکتے ہیں کہ انیس بٹے بیس سب سے بڑی بھنن ہے اس کے بعد کس کا نمبر ہے اس کے بعد اس کا نمبر ہے یہ کہاں سایا ہے یہاں سے گیارہ بٹے تیرہ سے اور سب سے بعد میں ساتھ بٹے نو کا نمبر آ گیا ہے تو دیکھئے کہ سیکنڈز کا یہ گیم ہو گیا ہے آسا کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آئے گا یہ تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ابھی ہم نے بہت کچھ ویڈیو میں دیکھنا باقی ہے آپ کو ایسے ہی مدہ آتا رہے گا ہنڈیٹ پرسنٹ آپ کا کوئی بھی سوال چھوٹ کے نہیں جائے گا اس طرح سے لیٹڈ اگر آپ نے پورا ویڈیو دیکھا تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم بات کریں گے انوپاتوں کے ان بارہ پرکار کی جو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم دیکھنے چاہ رہے ہیں مددی انوپات تو کوئی بھی نمبر آپ کو دیکھیں کوئی بھی انوپات دو تین چار دیے رہے ہوسکتے ہیں ان میں صاحب کا مددی انوپات پوچھا جائے گا تو اس لیے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے مددی انوپات تو دیکھیں کوئی انوپات ہمیں اس جنگ سے دیے ہو سکتے ہیں سپوز یہ دیا ہوئی ایکس انوپات ی انوپات زیٹ اب یہاں پہ مددی کیا ہے مددی میں ہمارا ہے Y تو Y کی ویلیو ہمیں نکال نئیے کیسے ہم نکالیں گے ہم ایسے رکھتے ہیں اس کو x upon y ٹھیک ہے is equal to y upon z جیسے کہ آپ جانتے ہو اس جنگ سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں اب y کی value میں نکالیں مدیون پاتھ کیا یہاں پہ y y کی value کیسے نکالیں گے اس کو ادھر لے جائیں گے y y ایک ساتھ y square بن جائے گا تو اس کو ایسے لے سکتے ہیں y square is equal to x into z کیونکہ x z کے ساتھ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو x into z آگے جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم y is equal to کیسے نکلے گا under root x z اس سے ہم اس کا مان نکال سکتے ہیں ایسے ہی ایک example دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہ ہے 16 اور 9 کا مدیون پاتھ گیاد کیجئے تو مدیون پاتھ ہمارے پتا نہیں کیا ہے تو ہم یہ مان لیتے ہیں مدیون پاتھ y ہے تو 16 اور 9 ہمیں یہاں پہ دیا ہوا ہے ان دونوں کے مدی میں ہم نے y place کرنا ہے کیسے رکھیں گے 16 انو پاتھ y انو پاتھ 9 پھر سے بھائی process دور آئیں گے جو کہ ہم نے پہلے کیا تھا تو 16 بٹے y is equal to y upon 9 y بٹے 9 ٹھیک ہے اب ہم اس کو simplify کا نیگویش کرتے ہیں تو y square ہمارا یہ ہو جائے گا اور 16 into 9 ہو جائے گا 16 into 9 یہ ہو گیا آگے بڑھتے ہیں تو یہ ہو جائے گا ہمارا y square is equal to 16 144 y کمان یہاں سے آپ نکال سکتے ہو y is equal to 12 ٹھیک تو یہ مدہنوپاد ہمارا 12 نکال آیا یہ ہمارا اتر ہے اس سوال کا اب دیکھیں یہ اسی سے ملتا ہوتا ہے ایک اور سوال ہم نے لیا ہے 16 اور 9 کا مدہنوپاد گیا دیجئے تو ہمیں 16 اور 9 کے بیچ میں y لکھنا ہے ابھی تک ہمیں کیا دیا ہوا ہے سرے 25 اور 9 دیا ہوا ہے 25 اور انوپاد 9 دیا ہوا ہے ان کے بیچ میں ہمیں گیا y مدہنوپاد مان لیا ان کا کہ y ہے تو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں 25 انوپاد y انوپاد 9 ٹھیک ہے تو اس کو فٹ سے سمپلیپائی کریں گے کیسے لکھیں گے آگے لے آگے ہم اس کو 25 بٹے y is equal to y بٹے 9 ٹھیک ہے آگے لے چلتے ہیں تو y square is equal to 25 into 9 y کمان یہاں سے نکالیں گے کیا آئے گا y کمان y is equal to 25 اور 9 225 y is equal to under root 225 اور اس کمان نکالیں گے ورگول نکالیں گے تو یہ آجائے گا 15 تو y کمان آگیا 15 یہی ہمارا اتر ہے answer تو یہ seconds میں ہونے والا سوال بن گیا ہے باپ کا اب ہم بات کرتے ہیں انوپاد اور سوال انوپاد کی تو اس میں دیکھیں انوپاد سے تک آپ پریشت ہو چکے انوپاد کیا ہوتا ہے دو زنکھیوں کے بیج میں جو relationship ہوتی اسے کو انوپاد کہتے ہیں ایک دن سے آپ کہہ سکتے ہو اور اگر ہم سوال انوپاد کی بات کریں تو سوال انوپاد کو ہم کچھ اس دن سے دکھاتے ہیں جیسے یہ دکھا رہے تھے ہم انوپاد ابھی تک suppose دو انوپاد پانچ ایسے ہم انوپاد دکھاتے ہیں اور ایسے ہم دکھا دیں تین انوپاد سات ایسے کر کے تو ان دونوں کے بیچ میں اگر ہم سوال انوپاد دکھانا تو کیسے دکھائیں گے دو انوپاد پانچ کو ایسے کر کے چار بندو لگائیں گے اور ہم تین انوپاد سات کو بھی اس کے ساتھ لگ دیں گے یہ سے پر ایک اگرامپل تھا ایسے کر کے ہم دکھاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اسی پر بیزد سوال آپ سے آنسر ہم کیسے نکالتے ہیں اس کا آنسر ہم ایسے نکالتے ہیں کہ دو بٹے پانچ ہم دو اس کو لگ سکتے ہیں یہاں سے یہاں تک والے کو دو بٹے پانچ انوپاد کو ہم ایسے لگتے ہیں اور ان چار بندو کے بدلے ہم ایکوال کا نشان لگا لیتے ہیں اور تین بٹے سات کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے سے کرتے آئے ہیں ایسے کر کے ہم اس کا آنسر نکال سکتے ہیں جیسے ہم ایک اگرامپل دیکھ لیتے ہیں سپوز ہمیں اس فارم میں دیا ہوا ہے سوال x انوپاد 2 ساری x ہے اور اس کے بعد سامانوپاد کا نشان لگا ہوا ہے اس کے بعد چار انوپاد 6 دیا ہوا ہے تو اس کا آنسر ہم کیسے کریں گے ایکس اور دو کو ایک ساتھ دیکھو ایکس بٹے دو ہو جائے گا اور سمان پات کی جگہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ کو برابر کا نشان لگانا پڑے گا اس کے بعد چار بٹے چھے ہم لکھ دیں گے اب اس کو ہم سمپلیفائی کر سکتے ہیں اب پتہ ہے یہ چار کے ساتھ دو جائے گا چھے کے ساتھ ایکس جائے گا تو ایکس اس ایکلڈو کیا نہیں کل سکتا ہے اس سے چار دونی آٹھ یعنی کیسے لکھیں گے چار گناہ دو بٹے چھے کٹ کر لیجئے جو کٹتا ہے یہ تو چار بٹے تین ایکس کی ویلیو جا گئی ایکس اس ایکلڈو چار بٹے تین یہ ہمارا یہاں پہ اتر بن جائے گا ایک اور دیکھتے ہیں سوال اسی پہ جیسے ہم نے یہ لیا ہے دو انوپات تین اور اس کے ساتھ سوال انوپات میں ایکس انوپات پانچ یہاں پہ ہمیں ایکس کی ویلیو نکالنی ہے تو ہم کیسے نکالیں گے دیکھیں دو بٹے تین اس کو لسکتے ہیں ہم پہلے والے کو یہاں سے جہاں تک کو اس کے بعد ہمیں اس کی جائے کے سوال انوپات کی جائے کے برابر کا نشان لگایا ہے جیسے لگایا ہے پچھلی بات لگایا تھا اس کے بعد ایکس بٹے پانچ آ جائے گا اور ہم اس کو جب سرل کریں گے تو تین ایکس کے ساتھ چلا جائے گا اس کا مطلب تھری ایکس برابر دو اور پانچ ایک ساتھ آ جائیں گے دو انٹو پانچ لگ سکتے ہیں میں سے بلکل بیسک کی طرح سمجھا دیا ہم نے پرائیمری کے بچوں کو سمجھ گیا آپ کو تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی اگر میتھلی پریشانی محسوس کرتا ہے تو اسے ہنڈیٹ پرسنٹ اس ویڈیو کو دیکھنے بعد کوئی بھی پریشانی نہ ہو اور ہم گارنٹی لیتے ہیں اگر آپ من لگا کر کسی ویڈیو کو دیکھو گے نوٹس بناو گے تو سو پرسنٹ آپ کو انوپات سو انوپات سے ریلیڈیڈ کوئی بھی سواج آپ کا چھوٹے کا نہیں آپ کو انپیڈنٹ ہو جاؤ گے تو چلی اس کو ہلکہ لیتے ہیں تین ایکس برابر یہ تو ایکس کی ویلیو کیا نکلے گی ایکس ایکلو دو گناہ پانچ بٹے تین دو پنجے دس بٹے تین یہ ہمارا ایکس کا مان آگیا یہ ہمارا اتر بن گیا تو یہ کتنی آسانی ہونے والے سوال بن چکے ہیں آج ہمارے اب ہم بات کرتے ہیں ایک آن تر انوپات کی تو اس کے لیے سپوز کوئی اگزام پھل ہم لے لیتے ہیں جیسے ہمیں دیا ہوا ہے ایکس اپون وائی اس ایکلو اے اپون بی یہ ہمیں دو انوپات دیئے تھے کس فارم میں دیئے ہوئے تھے یہ دیا تھا ایکس اس کے ساتھ انوپات تھا ہوا ہے اور ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال انوپات میں ایسے دیا ہو یہ اپون سوری یہ انوپات بی ٹھیک ہے یہ گلتی سے معنی جیسے لگ رہا بٹ یہاں کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے یہ سوال انوپات کا انشانہ میں لگا دیا تو اس کو ہمیں ایسے لکھ سکتے ہیں اب اس سوال میں ہم سے کوش سکتا کہ ایک آن تر انوپات بتائیے تو یہاں پہ ایک آن تر انوپات کا مطلب ہوگا کہ یہ جو ہے ایکس اور ب کی ویلیو آپس میں ہم بدل سکتے ہیں بدل سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں میں ایسے یہ کہتا کہ اس کی جگہ یہ جا سکتا ہے اس کی جگہ یہ جا سکتا ہے اور ایسے ہی یہ کی جگہ سکتا ہے اور یہ وائی کی جگہ سکتا ہے تو ہم لکھ دیتے ہیں بی اپون ایکس سوری بی اپون وائی اس اکل ٹو سوری یہاں پہ بی اپون وائی ای اپون یہاں سے آیا کیا ایکس بی اپون وائی اس اکل ٹو اپون ایکس ایسے کر کے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں یا جس کی دوسری فارم کیا ہو سکتی ہے دوسری فارم یہ بھی تکر سکتے ہیں کہ ا اور ب کی پوزشن آپ کو سنچیں جگہتے ہیں تو ہم یہاں کیا کہ لکھ سکتے ہیں ایسے ایکس اپون اے اس اکل ٹو وائی اپون بی ایسے کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر اس کا ایک انتر انوپاد نکالنا ہے تو کیسے کیسے نکال سکتے ہیں تین اور چار کو ایک ایک دوسرے سے ریپلیس کر سکتے ہیں تو یہ آجا ہے کہ چار بٹے پانچ برابر سات بٹے تین یعنی کہ چار کی جیسے تین آیا تین کے جیسے چار آگیا یا کیا لے سکتے ہیں سات اور پانچ کو ایک دوسرے سے چینج کر سکتے ہیں تو تین بٹے سات برابر پانچ بٹے چار یہ سب ایک انتر انوپاد کے ایگزامپل ہیں بیتت انوپاد یہ بہت مہت پونڈ ہے آپ کو بہت زیادہ پریشان بھی کر سکتا اگر آپ نے اس اچھے سے نہیں سمجھا تو دیکھئے کہ اگر بہت سے انوپاد ہمیں دیا ہو سکتے ہیں یہ آپ جیسے دیا اے انوپاد بی انوپاد سی تو ان کو کیسے کریں گے ہم اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کہ ہم اے اپون بی لگ دیں برابر نشان لگا دیں اور بی اپون سی لگ دیں کہنا ہے مطلب یہ ہے کہ پہلا والا اوپر اگر دو سٹیپ کی بات کریں اے اور بی کی صرف تو اے اوپر بی نیشے چلا جائے گا جب ہم بی اور سی کی بات کریں گے تو بی اوپر اور سی نیشے چلا جائے گا اور ایسے ہی چلتا رہے گا اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی دیا ہو جیسے ایکس انوپاد اے دیا ہو تو آپ کیسے کریں گے اس کو اس کو بھی ہم ایسے ہی کریں گے ایکس اپون وائی ایس ایکل ٹو وائی اپون زیڈ ایس ایکل ٹو زیڈ اپون اے تو ایسے چار بھی دیا ہو سکتے ہیں چھ بھی دیا ہو سکتے ہیں لیکن ہر بار یہی ہوگا ہم اپا پہلا اپا دوسا نیچے جب ان دونوں کو لیا ہم نے ایکس اپ اپ اپی وائی نیچے جب ان دونوں کو لیا تو زیڈ اپ اپ اے نیچے ایسے کچھ تین انوپاد پانچ انوپاد چھ انواپاد چار انوپاد دو انوپاد آٹھ اب ہم اس کا حل چاہتے ہیں کہ술ہم بہتے چار ہو جائے گا بعد اس کو لیں گے تو تھی بھٹے دو ہو جائے گا اور اس کو اس کو لیں گے تو دو بٹے آٹھ ہو جائے گا ان میں سے کوئی بھی دو ہم اٹھا کر کے آنسر کر سکتے ہیں ان میں کوئی ایک آگیات ہو سکتا ہے اس کا مان ہمیں نکالنے کے لئے کہا جائے گا ایک اور اگزامپل لیا اب ہم نے جیسے دیا ایکس کے ساتھ انعپاعت ہے تین کا پھر پانچ کا پھر سات تو یہ ستت ویتت انعپاعت کا ایک ادھار ہے اب ہم اس کو حل کریں گے یہاں پہ ایکس کی ویلیوں میں نکالنے کے لئے کہا گیا ہے تو ہم کیا رکھیں گے ایکس بٹے تین اور دکل کا نشان لگائیں گے تین بٹے پانچ ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں سے ایکس کی ویلیوں نکالنی ہے تو یہ ہو جائے گا ایکس از اکل دو تین کے ساتھ تین چلا جائے گا بٹے پانچ تو تین تیا نو بٹے پانچ ہمارا اتر آ جائے گا یہ ہمارا ڈاثر ہوگا اب ہم بات کریں گے ویت کروان پات کی تو ویت کروان پات میں دیکھیں کیا ہوتا جیسے ہی یہ دیا ہوا x اپون اے سارے x اپون y is equal to a اپون b تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ x کا ویت کروان کیا ہوگا x is equal to one اپون x ٹھیک ہے اور ایسے ہی y کا ویت کروان کیا ہوگا y is equal to one اپون y اگر y کی جگہ ہم one اپون y لگ دیں اور x کی جگہ بھی ایسے ہی one upon x لکھنے تو کیا روپ ہو جائے گا اس کا اس کا روپ سوال کا کچھ جیسا ہو جائے گا one upon x upon one upon y is equal to a upon b ہم اسے آگے solve کریں گے تو کیا ہو جائے گا y اوپر پہنچ جائے گا یعنی کہ y upon x y upon x لیکن جب کیونکہ ہم نے ان کو بدلا ہے تو ہمیں a اور b کو بھی بدلنا پڑے گا ایک ہی جگہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں a کی جگہ ہم لکھیں گے a is equal to one upon a اور ایسے ہی b کی جگہ one upon b تو یہ بدل جائے گا اور جب ان دونوں کی value رکھیں گے تو b upon a ہو جائے گا یہ تو اس کو ہم کہتے ہیں ویوت کروانو پات تو آپ سے پوچھ سکتا ہے ویوت کروانو پات آپ سیدھے بتا سکتے ہیں اس کو کہ یہ اس کا ویوت کروانو پات ہے ٹھیک ہے اگلا دیکھیں پائنٹ کیا ہے ہمارا اگلا پائنٹ ہمارا پردھامانو پات پردھامانو پات کیا ہوتا ہے جیسے ایکس وائ اور a بھی دیئے ہوئے ہیں ایکس وائ اس کے سامنو پات میں دیا ہوا اے اے نو پات بی ساری تو اس کو حمل کیسے کرتے ہیں اس کو حمل کرتے ہیں ایکس upon y کر لیتے ہیں اور سامنو پات کی جگہ برابر کا نشان لگاتے ہیں پھر a upon b کر دیتے ہیں اے بٹے بی یہاں سے ہمیں اگر ایکسی ویلیو نکال نہیں ہو تو ہم کیسے نکال لیں گے ایکس is equal to y کے ساتھ اے چلا جائے گا اے وائ اپون بی اسے ہم اس کو نکال سکتے ہیں اب ہمیں سوال دیا ہو سکتا ہے پردھامانو پات گیاد کیجئے کوئی تین نمبر دیا ہو سکتے ہیں ہمیں جیسے ہی چھے آٹھ دے دیا اس کے ساتھ اور دے دیا ہمیں پندرہ چھے آٹھ اور پندرہ کا پردھامانو پات ہمیں نکالنا ہے تو پردھامانو پات چکے ہمیں نکالنا ہے ان سب سے پہلے ہمیں ایکس لکھنا پڑے گا تو ایکس انو پات چھے انو پات آٹھ انو پات پندرہ ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے یہاں بلکہ سامانو پات کا نشان لگا لیں گے تو اب ہم اس سے آسانی سے آنسر کر سکتے ہیں تو ایکس اپون چھے ہم جیسے کہ ہم لکھتے آئے ہیں اس کے جگہ ہم لکھیں گے برابر کا نشان اس کے بعد آٹھ بٹے پندرہ اب آٹھ اور چھے ایک ساتھ چلے جائیں گے اور ایکس اور پندرہ ایک ساتھ چلے جائیں گے کل میں لائے کر کے جب ہم اس کو سرحل کریں گے تو ایکس is equal to آٹھ بٹے پندرہ ایسے ہم لکھ سکتے ہیں حل کریں گے تو تین سے دن دنی چھے اور تین بنجے پندرہ پانچ اب بچہ آٹھ اور پانچ یعنی کہ ایکس کا جو مان آئے گا وہ آئے گا آٹھ بٹے پانچ تو اس سے ہم پھٹا پھٹا آنسر کر سکتے ہیں بس دیکھنے میں تھوڑا سا یہ اٹھ پھٹا اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ یہ صحیح بٹم آ گیا اگر یہ بٹم نہ کر سیدھا آجاتا اس کا پونڈ آنسر آجاتا تو آپ کو جادہ اچھا لگتا اب ہم بات کریں گے مرس انرپات کی تو دیکھیں یہاں پہ تین انرپات دی "'وئے پہلے سوال میں ویڈے پانچ میں اور اس کو بتلا ہے 10 بٹے 27 یہ تو آپ ہمیشہ کرتے ہیں ان تینوں کے بیچ میں آپ گناہ کر دو اور جو کٹتا ہے اس کو کٹ دو جیسے کہ یہاں پہ کچھ کٹ رہا ہے یہاں پہ یہ کٹے گا تین سے 27 نو چلا جائے گا پھر تین تین نو اور تین دو نیچے یہاں دو آ گیا اب کچھ کٹتا ہے کہ پانس سے اس کو دس کو کٹ سکتے ہیں اوپر کیا بچا اور نیچے کیا بچا دیکھ لیتے ہیں دو دونی چار آبا بچا اور نیچے بچا پانچ انٹو تین پندرہ تو اس کا مشروع نپا تھ کیا گیا آیا چار ہی ہے کہ پانچ بٹے نو ملٹیپلای کن کا ملٹیپلای کا شورک جو کٹ ہے اس کو کٹ دیتے ہیں یہاں دو سے اکٹے گا دو دنی چار دو دیا چھے اس تین سے ہم اس نو کو کاٹ سکتے ہیں تین بن�ou Ri سکتے ہیں اوپر بچے گا پانچ اور یہ سر بھی پانچ اور دو تو اس پاس اس پانچ کو کاٹ سکتے اب بچے گا صرف اوپر بچے گا ایک اور نیچے بٹے گا دو اس کو ہم ایسے بھی لے سکتے ہیں ایک اان اپاد دو یہ علا آتھر ہو جاتا ہے فٹ ہٹ ہونے والا سوال یہ بن جائے گا اان اپاد کی ایک اور مہتپورفارم جس کا نام ہے ترتیان اوپات یہ ترتیان اوپات کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے ایکس وائی زیڈ تین ایکس کے ساتھ وائی کا اور زیڈ کا وائی کے ساتھ اب یہاں پہ جو تیسری پوزیشن پہ رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ترتیان اوپات یعنی کہ زیڈ جو ہمارا یہ ترتیان اوپات ہے اس کا مار ہمیں نکالنا ہے تو کیسے نکالیں گے تو وہی پرانا دھنگے کوئی اچھی دکت نہیں ہے ایکس کو ہم وائی کے نیچے رکھیں گے براؤگا نشان لگائیں گے اور وائی اپون زیڈ ہو جائے گا اب زیڈ کو اگر ہمیں نکالنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم وائی کے ساتھ وائی کو لے جائیں گے اور زیڈ کے ساتھ ایکس کو کنم لگا کر کے زیڈ کا مار اگر ہمیں نکالنا ہے تو وائی سکوائر اپون ایکس یہ ہو جائے گا تو اس سے ہم ترتیان اوپات کا مار نکال سکتے ہیں یہاں پہ ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ پانچ اور تین کا کوئی ایسا اگزامپل لیلتے ہیں پانچ اور تین سپوز لیا ہم نے تین کا ترتیان اوپات گیاد کیجئے ترتیان اوپات گیاد کیجئے ترتیان اوپات نکالنا ہے تو ہمیں پتا ہے پانچ تین تو ہمیں یہاں دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ہم زیڈ اور رکھ لیتے ہیں ترتیان اوپات ہمار ہوا ہی ہے اور ہم پھر اس سے ہلکا نیگوئش کرتے ہیں تو پانچ بٹے تین ہو جائے گا اور برابر تین بٹے زیڈ ہو جائے گا اب سمپلی بھائی کریے زیڈ کی ویلیو میں نکالنی ہے تو ہم تین کے ساتھ تین لے گئے تین گناہ تین بٹے پانچ یعنی کہ نو بٹے پانچ ٹھیک ہے یہ ہمارا اتر ہو جائے گا زیڈ کی ویلیو یہ آگئی نو بٹے پانچ اگلا ہمارا انوپات ہے چطورتھا انوپات چطورتھا انوپات میں دیکھیں کیا ہوتا ہے جیسے میں چار انوپات دیئے ہوئے ایکس انوپات وائی انوپات اے انوپات بی تو ہم یہاں کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں سانوپات کا نشان لگا ہوا ملتا ہے اب ہمیں اس میں چوتھے انوپات کا معنی نکالنا ہے چطورتھا انوپات سانوپات میں مطلب بی سے ہے یہاں پہ تو ہمیں پتا ہے ہم کیسے کرتے ہیں ایکس اپون وائی کر دیں گے ایکس اپون بی کر دیں گے کیونکہ ہم اس سانوپات کے نشان کی جگہیں برابر کا نشان لگا لیتے ہیں اب یہاں سے ہمیں بی کی ویلیو نکالنی ہے تو بی ایکس اپون وائی کر دیں گے اور اے کے ساتھ جائے گا اے کے ساتھ جائے گا اے کے ساتھ جائے گا بی اس ریکل ٹو اے وائی اپون ایکس اس سے بی کی ویلو نکال سکتے ہیں اب ہم کوئی ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں سبوچھ ہمیں دیا ہوا ہے سات انوپات آٹھ اور اس کے سام انوپات میں دیا ہوا ہے اکیس انوپات ایکس اب ہمیں چطور انوپات کی بات کرنی ہے نکالنا ہے تو ہمیں ایکس کی ویلو نکالنی پڑے گی تو ایکس کی ویلو نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے سات بٹے آٹھ بارہ بگنشان لگایا ایکس بٹے ایکس اب یہاں سے میں ایکس کی ویلو نکالنی تو ہم پکستان تر کریں گے ایکس کے ساتھ کون جائے گا سات تو سات کو ہم نیچے لکھ دیتے ہیں اور یہاں بچہ آٹھ اور ایکس سات سے اس کو کاٹا تین بار چلا گیا تو ایکس کی ویلو کتنی چلے گی ہو گئی چوبیس ایکس کمان آگیا چوبیس کہیں پہ پونڈان کھا سکتا ہے کہیں پہ بھن بھی آ سکتی ہے تو یہ ہمارا انسر ہو جائے گا اگلا انوپات ہمارا یوگا انوپات یوگا انوپات میں آپ دیکھتے ہو کہ کوئی بھی انوپات جو ہمیں دیئے ہو سکتے ہیں اس میں ہم کیسے یوگ کر سکتے ہیں تاکہ اس کی ویلو پر فرق نہ پڑے جیسے کہ ہم ایگزامپل لیں ایکس اپون وائ اس اکل ٹو اپون بی اگر ہم ایکس کے ساتھ وائ کو ایڈیشن کر دیں یعنی کہ یہاں پہ ایکس پلس وائ اپون وائ کر دیں تو ہم آگے بھی ایسے ہی کریں گے اے اور بی کے ساتھ بھی یہی بیئیویر ہم نے کرنا پڑے گا یعنی کہ اے کے ساتھ بھی اگر پلس کرو گے تو نیچے آپ بھی لکھ کر کے ان دونوں کو برابر کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو آپ کو جزنگ سے بھی دکھا سکتے ہو کہ ایکس اپون وائ میں اگر ہم ون پلس کر دیں تو ا اپون بی میں بھی ہم ون پلس کر سکتے ہیں تو یہ سکرین سہاری ہے اب یہ سکرین پر آ چکا ہے ہم ایسے دکھا سکتے ہیں پھر جب ہم اس کو حل کریں گے آگے تو یہ اسی روح میں واپس آ جائے گا ایکس پلس وائ اپون وائ اپون بی اس پر آدھاریت بہت سارے سوال آپ کے آتے ہیں تو اس کو آپ دہان سے دیکھ لینا انتران اپات کی ہم بات کریں تو انتران اپات بھی یوگا انتران اپات کے ساتھ ہی اس کے جیسا ہی ہوتا ہے کہنے کا مطلب ہے جیسے ہمیں ایکس اپون وائ دیا ہوا تھا پہلے ویسے یہاں پر ہم مان لے ایکس اپون وائ دیا ہے اور اس کے ایکول دیا ہے ای اپون بی تو وہاں یوگا ان اپات تھا یہاں پر کیا ہے اپون وائ اور یہاں پہ ای مائنس بی اپون بی بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ کو اس کو ایسے بھی ریپیٹین کر سکتے ہو ایکس اپون وائ مائنس ون اپون بی مائنس ون اس کے انسے ہیڈی آئے بھرسی ٹھیک ہے جب آپ اس کو حل کرو گے تو پھر سے آپ یہی چیز پاؤ گے جو یہاں دی ہے ایکس مائنس وائ اپون وائ اپون وائ اپون بی تو اس پر آپ کو بہت سارے سوالے سیسی وغیرہ ہم ملتے ہیں اس لئے آپ کو یہ سیجنہ ضروری ہے اور اب انپات کی انتیم فارم جسے ہم کہتے ہیں یوگان تر انپات ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہے اگر ہمیں یہ دیا ہوا ہے کہیں پہ ایکس اپون وائ اس ایکل ٹو اپون بی تو ہم اس کو ایک اور فارم میں لکھ سکتے ہیں کیا ہوگی وہ فارم ایکس پلس وائ اپون ایکس مائنس وائ اس ایکل ٹو تو اس پہ بھی آدھارت بہت سارے سوال آپ کو ہائر ایگزامس میں ملیں گے اس ایسی وغیرہ میں اس طرح سوال کافی آتے ہیں اس لئے آپ کو اس سے پرشیت کرنا ضروری تھا وہ کون کون سے سوال آتے ہیں اس میں بہت ساری فارمس ہوتی ہیں تو وہ ہم جو اس ایسی سے لیٹیڈ آپ کے سمپلیفیکشن وغیرہ کے ٹرکس ہیں اس میں آپ کو بتا دیں گے ڈیٹیل میں تو یہ تھے تمام انپات کی فارمس جن سے ہم نے آپ کو بشتر طرح سے پرشیت کرا دیا ہے انہیں سب پہ آدھارت بہت سارے سوال ہم آنے والے بہت سارے ویڈیوز میں دیکھیں گے تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں ڈیٹیل میں